ان کو میں نے کہا کہ تم پاکستان میں تو ہمیں غیر مسلم کہتے ہو اب میں تمہیں مانوں گا اگر تم صحیح انصاف پزان جنرلسٹ ہو تو یہ لکھو اپنے اخبار میں کہ مرزا مسرور احمد نے بڑھٹش پارلی میٹ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت بیان کی نارے تکبیر نارے تکبیر اسلام احمدیت اسلام احمدیت حضرت محمد مصطفی رحمت اللہ العالمین جماعت احمدیہ عالمگیر خلافت احمدیہ خلافت احمدیہ حضرت امیر المومنین نارے تکبیر پس یہ لوگ جو گھر بیٹھے ختم نووت کے نارے لگاتے ہیں یہ نہ ہی کبھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام ختم نووت کو دنیا کو بتا سکتے ہیں اور نہ ان میں اتنا حوصلہ ہے کہ یہ بتا سکیں اور نہ اتنا علم ہے کہ یہ بتا سکیں پس یہ آج احمدی ہیں جو اس کام کو لے کر اٹھے ہوئے ہیں اور یہ بیڑا ہم نے اٹھایا ہے اور اس کو انشاءاللہ انجام تک ہم ہی ہیں جنہوں نے پہنچانا ہے آج دنیا کا میڈیا یہ کہنے پر مجبور ہے کہ یہ اسلام جو جماعت احمدیہ پیش کر رہی ہے دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے یہ ہر ایک کے علمیں آنا چاہیے کیونکہ یہ دنیا کے امن کی زمانت ہے یہ دنیا میں محبت اور بھائیچارہ پھیلانے کی زمانت ہے بلکہ بہت سا پڑا لکھا طبقہ اور بعض لیڈر سیاسی لیڈر بھی انہوں نے کہا کہ اسلام کی یہ خوبصورت تعلیم تو ہمارے سامنے کبھی بھی نہیں آئی کینیڈا میں ایک اخباری اخبار کے مائندے نے یا اخبار کے مالک نے جنہوں نے دینش کارٹونوں کو لے کے بھی اپنے اخبار میں شائع کیا تھا وہ بھی پریس میں میٹنگ میں آیا ہوا تھا اور اس نے یہ کہا اپنے آرٹیکل لکھا ہے اپنے اخبار میں کہ میں اسلام کے خلاف بہت کچھ کہا چکا ہوں لیکن آج مرزا مسرور احمد نے مجھے جو اسلام کی خوبصورت تعلیم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھایا ہے اس کے بعد میں یہ کہتا ہوں اسلام امن پسند مذہب ہے نارے تکبیر اسلام احمدیہ اسلام احمدیہ حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی غلام احمد کی خلافت احمدیہ حضرت خلیفہ المسیح الخامیس حضرت امیر المومنین نارے تکبیر